السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز حاضرین آج ہم بات کریں گے بیڑی اور سگریٹ کے تعلق سے ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مغربیت سے مرعوب ہیں یا مغربی تہذیب سے مرعوب ہیں یا تو اپنے آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے وہ بڑا سمجھتے ہیں کہ سگریٹ پینا بڑے لوگوں کا کام ہے یا فیشن کے نام پر یا عادت کے نام پر بہرحال وہ سگریٹ کا بیڑی کا استعمال کرتے ہیں پچھلے دنوں ایک عربی جملہ پڑھا جس کے اندر یہ بات مذکور تھی کہ کسی نے حیرت سے کسی سے سوال کیا کہ مجھے اس بات پر تاجب اور حیرانی ہوتی ہے کہ دجال کی اتباع کرنے والے لوگ کیسے پیدا ہو جائیں گے جبکہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا اس کی پیشانی پر دکھ رہا ہوگا کہ یہ کافر ہے پھر بھی اس کی اتباع کرنے والے لوگ کیسے پیدا ہو جائیں گے تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ سگریٹ کی پیکٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ سگریٹ آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہے پھر بھی وہ پڑھ کر جان کر سمجھ کر اس کے باوجود وہ اس کو استعمال کرتا ہے ایسے ہی لوگ دجال کے ٹائم پر بھی ہوں گے اور ایسے ہی لوگ آج دنیا کے اندر موجود ہیں بات کرتے ہیں سگریٹ کے تعلق سے یہ مکروح ہے کیوں علماء منع کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں میں آپ کے سامنے پانچ باتیں رکھتا ہوں فیصلہ آپ کریں کہ سگریٹ حرام ہے یا سگریٹ آپ پی سکتے ہیں پہلی بات اس کے اندر نشا پایا جاتا ہے اس کے اندر نشا پایا جاتا ہے اور یہ پینے والا نہ پینے والا سب ہی اس کو مانتے ہیں کہ اس کے اندر نشا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کی زیادہ مقدار زیادہ کانٹیٹی جس کی آپ کے اندر نشا پیدا کر دے اس کی کم کانٹیٹی بھی آپ کے لئے استعمال کرنا حرام ہے اور ہر نشا دینے والی چیز یہ حرام ہے یہ پہلی بات دوسری بات کہ اگر آپ سگریٹ کا بیڑی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ شر کے اور برائی کے کام پر تعاون ہے مدد ہے ایسی کمپنی کی جو سگریٹ بناتی ہے یا ایسے اداروں کی جو اس چیز کو چلاتے ہیں اس کا کاروبار کرتے ہیں اور اللہ نے ہم تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ کے اور ظلم کے کام پر آپس میں دوسرے کی مدد مت کرو گویا کہ شر کے کام پر کسی کی مدد کرنا یہ ہمارے لئے اللہ نے حرام قرار دیا ہے تیسری بات اگر آپ سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ آپ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں آپ کے سگریٹ پینے کی وجہ سے اور آپ کے دھوان اڑانے کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے کلائمٹ خراب ہوتا ہے جو آس پاس آپ کے موجود لوگ ہیں ان کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس بات کا حکم دیا یہ تعلیم دی نہ ہی خود کو نقصان دو اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانے کا سبب بنو ہمارے ہاں دیکھیں بعض لوگ تو حد ہی کرتے ہیں کہ راستہ چل رہے ہوتے ہیں تو سگریٹ پیتے ہیں دھوان اڑاتے ہوئے چلتے ہیں ادھر بچہ جا رہا ہے عورت جا رہی ہے اور دیگر دوسرے ایسے لوگ جا رہے ہیں جن کو اس کی وجہ سے سخت قسم کا نقصان ہوتا ہے لیکن سگریٹ پینے والے اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں چوتھی بات آپ کے ساتھ صرف انسان نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللہ کی نوری مخلوق فرشتے بھی ہوتے ہیں فرشتوں کو تکلیف دینے کا آپ سبب بن رہے ہیں یا بہت سارے لوگ سگریٹ پیتے ہوئے اس کا آخری کش مسجد کے باہر لیتے ہیں پھیک کر مسجد کے اندر آتے ہیں نمازیوں کو تکلیف آپ دے رہے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لحسن اور پیاز کچھی لحسن کچھی پیاز کھا کر کے مسجد میں آنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا من اکل ثومن او بصالن فلیعتزلن او لیعتزل مسجدن کہ جو پیاز کھاے لحسن کھاے اور اس کی بو ابھی اس کے موہ میں موجود ہے تو وہ ہمارے جماعت سے یا ہماری مسجد سے الگ رہے ہماری مسجد کے اندر داخل نہ ہو آپ سوچیں کہ حلال کھا کر کے بندہ آ رہا ہے لیکن اس کی بو چوکی تکلیف دے گی آس پاس والوں کو اس لیے نبی نے کہا کہ مسجد میں ایسا انسان نہ آئے تو سگریڈ جو کی ایک ضرر چیز ہے نقصان دے چیز ہے اس کے پی کر کے آنے سے آپ کو کونسی چیز اجازت دے رہی ہے کہ آپ پیئیں اور مسجد کے اندر حاضری دیں آخری بات اس حوالے سے کہ ہم سبھی کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ دوسروں کے تکلیف دینا تو چھوڑیے اپنی ذات کو دیکھیں کیا آپ اپنی ذات سے محبت نہیں کرتے ہیں کیا آپ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے کیا آپ کو اپنی صحت پیاری نہیں ہے ساری چیزیں ایک طرف کر کے آخری بات یہ ہے کہ یہ آپ اپنے نفس پر اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو ہلاکت کے موت کے اور زیادہ قریب لے کر کے جا رہے ہیں اپنی صحت کو اپنے ہی ہاتھ سے برباد کرنے کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُوسَكُمْ اپنے آپ کو قتل مت کرو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُكَا اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں مت ڈالو تو یہ جو ہیں پانچ اسباب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے نشا شر کے کام میں تعاون دوسروں کو تکلیف دینا اور اس پر بھی چوتھی بات فرشتوں کو تکلیف دینا اور اپنے آپ کو ہلاک کرنا مارنا یہ اور جیسے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں یہ پانچ اسباب بنیادی اسباب ہے جن کی وجہ سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ سگریٹ پینا بیڑی پینا یہ حرام ہے اور ویسے بھی دیکھیں بہت سارے علاقے ایسے ہیں خود میں اس ملک کے بارے میں سنا میں نے اور بہت سارے ممالک میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ شراب پینا تو وہاں اس کی اجازت ہے پرمیشن ہے ہماری شریعت تو حرام کہتی ہے لیکن حکومت کی طرف سے شراب پینے کی اجازت ہے آپ چاہے جہاں بیٹھ کر پی سکتے ہیں لیکن سگریٹ پینا وہاں حرام ہے اس پر بین لگا ہوا ہے کیوں اس لیے کہ شراب آپ کی ذات کو نقصان دے گی لیکن سگریٹ آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی نقصان دے گی فضا خراب ہوگی ماحول خراب ہوگا کلائیمٹ پر اثر پڑے گا اس وجہ سے سگریٹ پینا حرام ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ سگریٹ کو مکروح سمجھتے ہیں جائز سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں فیصلہ آپ کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے رب العالمین ہم سبی کو حرام اور مکروحات ناپسندیدہ چیزوں سے بری چیزوں سے دور رہنے خیر کے کام پر ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ونبی القریب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ